ہاں تو میرے بچوں ابھی بیٹی نے کلابت کی ادھاؤں کے پاک کلام سے مطیر سیور کی اندیر اس کی سات باپ اے سوری چھ باپ سے ساتویں آئیت سے لے کر چودہ آئیت تک پندرہ آئیت تک ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو مت کرو زیادہ بولنے سے کیا ہماری دعا سنی جاتی ہے نہیں جب خدا ان کا زندگی بچ پاک کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے زیادہ بولنے سے زیادہ بک کرنے سے یعنی کہ غیر قوموں کی طرح اس طرح نہیں سنی جاتی ہے اس طرح ہماری دعائیں بس ان کی مانت نام بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم تم کن کن چیزوں کے مقتاج ہو ہالیلویہ ہمارا باپ کیسا باپ ہے وہ زندہ اسمانی باپ ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کن کن خورات کی ضرورت ہے ہم کن کن چیزوں کے مقتاج ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ وہ ہم سب باتے جانتا ہے کیونکہ ہمارا دنیاوی باپ جو ہے جس طرح کہ میں آپ کا دنیاوی باپ ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو میری بیوی کو میرے بیٹے کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو میں یہ انچان ہوتے ہو جانتا ہوں تو جو وہ ہمارا زندہ اسمانی باپ ہے جو روحانی باپ ہے وہ تو بھی سب پہ قادر ہے وہ تو ہر چیزوں کا حشاب رکھتا ہے ہر بندے کا ہر جانور کا ہر چین پرین کا اسے پتا ہے کہ اس کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے وہ مخیہ کرتا ہے کیونکہ وہ یہاوی یری ہے وہ مخیہ کرنے کی پورت قدرت تحقیق رکھتا ہے حالیلویہ حالیلویہ جی ہاں بلو پس تم اس طرح دعا کیا کرو اے ہمارے باپ اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرداروں کو ماف کیا ہے تو بھی ہمارے کرد ہمیں ماف کر اور ہمیں ازمائیت پر نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور دلال ہمیں انشاء دے رہی ہے آمین قدام کے سمسی نے جب یہ دواس دواس کھائی تو سب سے پہلے اپنے شگیدوں کو حالیلویہ حالیلویہ ان کو بولا ان کو بتایا جب تم جب تم دعا کرو تو تم کیسے کرو خوش اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک اس کا نام ہی پاک ہے حالیلویہ کس کا نام پاک ہے خداون کا وہ میرے یسو کا حالیلویہ دنیا میں اور بھی پہنس سے نبی آئے اور بھی پہنس سے پہنبگ آئے انسان بھی کتنے ہیں کتنے انسان ہیں آج تک کسی کا نام یسو ہے نہیں کسی کا نام یسو ہے نہیں بولو نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے سیرل پور سیرل یہ نام اسی کا ہے جو روح سے پیدا ہوا کتنے رام یسو ہے اور پھر یسو نے یہ دعا سکھائی یسو نے یہ نہیں ان کو بولا کہ تم یہ کہنا اے یسو نہیں اس نے اپنے باپ کا نام لیا جو سب قوموں کا جو سب انتوں کا رب ہے حالیلویہ حالیلویہ یسو نے کس کا نام لیا اس خدا کا نام لیا جو اس کا باپ ہے روحانی باپ ہے باپ بھی روحانی ہے اور بیٹا بھی روحانی ہے حالیلویہ حالیلویہ اس لیے میرے خداون میں میرے یسو نے اپنے شدیتوں کو کیا پوری دنیا کو جو مسیحی میں چلتے ہیں وہ جب تک پوری پریے کریں گے اور جب تک یہ دعا نہیں مانگیں گے تو ان کی پریے ان کی گانا بجانا کلام کا سننا مکمبل نہیں ہوگا کیا ہوگا ایسا نہیں نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کلام مقدش میں لکھا گیا ہے کہ تم نے ایسی ہی دعا کرنی ہے حالیلویہ حالیلویہ جی آگے اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قذور معاف کروں گے تو تمہارا ع seated باپ بھی تم کو معاف کرے گا جی اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قذور معاف کروگے تو تمہارا عشمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا حالیلویہ یہ کہاں کی ماما ہے اگر بیٹا گلتی کرتا ہے تو یہ اس کے قصور کیا کرے گی معاف کرے اور اس کو کیا کرے گی سمجھائے گی کہ بیٹا یہ کام دوبارہ نہیں کرنا میں نے تجھے اب معاف کر دیا ہے اور تم بھی اچھے کام کرو دوبارہ ایسا قصور ایسی گلتی نہیں کرے گی چاہے وہ کاہن کی ماما ہو چاہے وہ بلے کی ماما ہو حالیلویہ آپ بھی جب کی گلتی کرتے ہو تو آپ کو بھی ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ ماما سے یا پاپا سے یا بڑے بائی سے کیا بولتے ہو مجھے معاف کر دو اگر وہ اچھی ہیں سمجھدار ہیں تو وہ معاف کریں گے اگر وہ نادان ہے تو وہ آپ کے اوپر چلائیں گے ڈانٹیں گے ڈانٹنا مام باپ کا حق ہے یہ نہیں کہ نہیں مام باپ کا حق ہے لیکن بچہ بار 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 ایک ہی بات کریں گلتی بار بار کری جائے گا تو پھر مام باپ کو گشتہ آئے گا گشتہ آئے گا کیونکہ ہم انسان ہیں پھر بھی ہم خداوں کے ساتھ رفاق رکھتے ہیں ہم نرم نہذے سے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹی ایسا نہیں بہن یا بائی ایسا نہیں کرو ہمارا خدا کتنا عظیم خدا ہے وہ کیا ہے رحم دل ہے وہ کیا ہے رحم دل ہے وہ فضل کرنے والا ہے وہ ایک فضل ہے ہمیں بھی ان کے نقشے قدر پر چلنا ہے دیکھو لکھا گیا ہے کہ اگر تم کسی کو کسی کے قرض کو ماف کروگے تو میں تمہارے قرض ماف کروں گا جی آگے اور اگر تم آدمیوں کے قصور ماف نہیں کروگے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور ماف نہیں کرے گا میں کوئی قصور کرتا ہوں یا میں کوئی گلتی کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے سے بھی گلتی ہوتی ہے اگر میری میسیز یا میرا بیٹا یا میرا بھائی یا کوئی میری بہن یا میرے رشتے دارو عزیز دارو ٹھیک ہے وہ مجھے ماف کریں گے تو خدا بھی ان کے گناہ قصور ماف کرے گا حالیلویہ حالیلویہ اگر میں اسی طرح میں نے میرے ساتھ کسی بھی کیا ہے ایسی کی گلتی کیا ہے کچھ کیا میں اس کو ماف نہیں کروں گا تو میرے گناہ بھی خدا ماف نہیں کرے گا تو میرے بچوں آج ہم نے کیا ٹھیکا ہے خدا ان کے پاک لام سے ایک دوسری کو ماف کرنا چاہیے اور دعا کیسے کرنی چاہیے ہمارے باپ تجھے اسمار حالیلویہ خدا من آپ کو برچت دے خدا من آپ کو سرپرانی دے خدا من آپ کا زندگی وقت پاک لام پڑے اور سونے جانے پر اس کی خاص برکت ہو خدا من آپ شکر حضور اللہ